السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین جناب عمران خان کے بارے میں ایک شکوک و شبہات کی کیفیت چلی آ رہی ہے جناب عمران خان پچھلی دو دہائیوں سے مختلف قسم کے شک کو ابھی تک زائل نہیں کر سکے اور ان کی طرف سے ان شکوک و شبہات کے الزامات کا کوئی جواب نہیں آیا دو دہائی قبل عالمی سطح پر میڈیکل کے میدان کی مشہور و معروف شخصیت اور ملک پاکستان کے ایک نام بر نام ہمدرد ادارہ کے بانی جناب حکیم سعید شہید رحمہ اللہ اپنے ہمدرد رسالہ میں عمران خان کا نام لکھ کر اسے یہودیت کے ایجنٹ ثابت کرنے پر دلائل قائم کرتے ہیں اس کے بعد علوم قرآنی اور تفسیر قرآن کے اندر ایک معروف و مشہور شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اسرار مرہوم بھی عمران خان کے متعلق اسی قسم کے شبہات کے خدشات کو پیش کرتے ہیں اور بڑے حساس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی تشویش سے ناظرین کو اگہ کرتے ہیں حالانکہ اس وقت تو یہ نائے نائے طور پہ کرکٹ کے میدانوں کو چھوڑ کے سیاست میں آئے تھے اسی طرح جب ملک پاکستان پر جناب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو عمران خان پرویز مشرف کے شروع شروع میں حامی بن گئے پرویز مشرف صاحب خود ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے سو قومی اسملی کی سیٹوں کا مطالبہ کیا اور میں نے کہا اپنی حیثیت دیکھ تو میاں والی سے اپنی قومی اسملی کی ایک سیٹ مر مر کے پاس کرتا ہے اور ہم تمہیں سو سیٹیں دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا جب عمران خان نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے مایوس کن جواب لیا تو اس کے بعد متحدہ مجلس عمل جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برسر پیکار تھی اور ان کے قائد قائد ملت اسلامیہ مولنف اللہ الرحمن دامت برکاتوہم اس وقت متحدہ مجلس عمل کو جنرل سیکٹری کی حیثیت سے لیڈ کر رہے تھے اور پرویز مشرف کے نمائندہ جو وزیر آزم کی کینیڈیٹ تھے اس کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے قومی اسملی میں وزیر آزم کا الیکشن لڑا تو عمران خان نے مذہبی حلقوں اور سیاسی حلقوں میں اپنا نام بنانے کے لیے پرویز مشرف سے کٹ آف کر کے مولانا فضل الرحمن کے کیمپ میں آگئے اور مولانا فضل الرحمن کو ووٹ دیا مولانا فضل الرحمن کی قومی اسملی میں سپورٹ کی اور اعلان کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں ایک مختصر دورانیے تک یہ بندہ مولانا کے ساتھ رہا اس دوران مولانا فضل الرحمن جیسے ذہین اور زیرہ کا آدمی نے اس کا متعلیہ بڑے قریب سے کرنا شروع کیا تو حضرت مولانا بڑے خدشات بھاپ رہے تھے اللہ کا کرنا کچھ ہی عرصے بعد راہیں جدا ہو گئیں اور جناب عمران خان علیدہ اور متحدہ مجلس عمل نے علیدہ الیکشن لڑا یہ معاملہ چلتا رہا دوہزار تیرہ کا الیکشن آیا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جناب عمران خان نے کھل کر وہ خدشات کو عملی جامع پہنانا شروع کیا جو ایک دو دہائی قبل ماہرین اس کے بارے میں بتاتے ہوئے آ رہے تھے کہ قادیانیت سے یارانیں یہودیت سے ریشہ دوانیاں اس کی بڑھتی جا رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک زبردست سٹھپ لیا اور کھلے طور پہ ببانگ دہل اس موقف کا اعلان کیا کہ یہودیت کی سپورٹ یہودیت کے ساتھ چلنے کے معاملات میں یہ یہ دلائل ہیں آپ دیکھ لیجئے مولانا نے جب یہ دلائل پیش کیے پھر قادیانیت کے حوالے سے قادیانیوں کے موجودہ سربراہ قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ مرزا مسرور اور یہاں کی پٹی آئی کی لڑکیوں کے آپس میں گفتگو اور مرزا مسرور کے انکشافات آئے کہ پٹی آئی والے ہم سے رابطے میں ان کے چیرمین عمران خان ہم سے وعدے وعید کر چکے اس کے ثبوت بھی دیکھ لیجئے رہی بات آپ کی جماعت پٹی آئی کی تو یہ کھلی کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاہ تم نے فرمائی ہے یہ لوگ جو ہاں یہ یہودیوں کے ایجنٹ تو اس کے بڑا مائن کرتے ہیں انہوں نے سوابی میں کہا یہودیوں کے ایجنٹ کیوں کہتے ہیں بھلا کہیں میں اب دا پھر کہتا ہوں کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپین میں نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافیس لگا ہوا ہے اور اس کے لکھا ہے سی ایف آئی گنزرویٹر فرینز آبی ازرائیل اور اسرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں میری تائید تو آپ نے کیا نا میرے اوپر جو تم ازامات لگا رہے ہو تم لاؤ نہ کوئی ہمت کرو تمہاری حکومت ہمت کرے نئی نسل آتی ہے کسی پٹے ازامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہو تاکہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ چیزنوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں ان کے اپنے عراقین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر مساق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا دوسرا ہم نے ان کے لئے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کرتے ہیں یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے عراقین پیش کر رہے ہیں کیا وہ قوم نہیں سن رہی ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے یہ آسیا والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظرستانی میں کتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرستانی کے لئے لے جاتے ہیں جب ایمانہ وہاں سے ٹویٹ نہیں کہا ان کو کہ ہم کون ہوتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا جو ہو چکا یہی بیتہ تھا گولٹ سمیت کے بیٹے کی انتخابی بہم کیلئے برطانیہ گئی یا نہیں گئی ایک پاکستان ارشاد اور مسلمان مقابلے میں ایک ایسا یہودی جس کے ساتھ کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کے بہوجود جس کے آسے رشتہ بہتار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئی یا نہیں گئی مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہودیوں سے وارٹ مانگے ہیں بلکہ یہودیوں کے لئے وارٹ مانگے ہیں اور بطور ایجنٹ ہی آپ نے کام کیا یہ قائد ملت اسلامیہ کا دس سال سے موقف ہے اور آندیر موقف ہے اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں جو بات میں نے دہرائی ہے مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب زیک گولڈ یہودی کی کمپین میں لنڈن گئے ہیں اور یہ آندیر موجود ہے انہوں نے اس یہودی کے لئے وارٹ مانگے ہیں مسلمان صادق خان میئر آف لنڈن کے مقابلے میں کیوں؟ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے سی ایف آئی لکھا ہوا ہے کنزرویٹو فرنڈز آف اسرائیل یہ یہودی جماعت کی دعوت پر وہ گفتگو کرے ان کی ڈائس پر لکھا ہوا ہے کیوں؟ ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہمارے پاسپورٹ پر موجود ہیں آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی فلائٹ کو وہاں نہیں بیجھ سکتے ہماری فلائٹ سے نہیں جا سکتی تو یہودیت کے ساتھ تو ہمارے یہ معاملے ہیں ناجائز بچہ قائد عظم محمد علی جلہ نے ان کو کہا ہے تو یہ ان کے لئے وارٹ لندن میں مانگنے کیوں جاتے ہیں کس بنیاد پر جاتے ہیں اس کے لئے دوسری بات مولانا فرمان دامت برکاہ تم نے فرمائی ہے آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفہ میں اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا جی آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے لئے دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت پی ٹی آئی کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں وارٹ مانگنے کے لئے اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیا رمضان چودری آپ کی ترجمان کے سامنے پی ٹی آئی کے ترجمان کے سامنے سلام علیکم میرا نام نادیا رمضان چودری ہے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان سیکیٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لئے میں سمجھتے ہوں کہ جو آپ کی کمیونیٹی کی ویلیوز ہیں انصاف اور ایکوالیٹی اور فریڈم یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریقے ساتھ تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ تیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے بہت یہ ہے بہت ہوں کہ آپ کی طریقے انصاف کی ہیں چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور عیسیٰ پیولز بارٹی نے باری مقرر کی ہے ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا آپ کے اخبار میں چھپا تو یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیٹر کے بقول دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک کا خیرخواہ اور انصاف پسند ہے اب اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے ہاں ٹھیک ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹر الیکٹورل list جو ہے اس میں آپ نے discrimination کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ non-muslim ہاں اور اس میں بھی باقی non-muslim جو ہیں وہ تو کٹھے آجاتے ہیں احمدیوں کو بالکل ہی الیدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی non-muslim لکھیں اور پھر ووٹ دیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ووٹنگ میں اس آئی نہیں لیتے ٹھیک جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈیکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں اس لیے for the purpose of law and constitution وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاو کا چوتر کے لاو کا کہ احمدیز are declared non-muslims not muslims لیکن جو منیفیسٹو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس وقت میں پاکستان میں تھا اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا جاتا ہوں ساروں کے سامنہیں اور میں وہاں جماعت احمدی کے پاکستان کا ناظریاالہ تھا اس وقت امران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں ہمیں اب نئے الیکشن میں ووٹ دیں ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بڑے انصاف پسند دیں اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے مرپس تو ووٹ ہے نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسیمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا میں کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی جرت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے رائٹ دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسیمبلی میں آئیں آپ کی آواز ہم سنیں کے دیکھیں کہ کچھ ہے بھی تب تو ہم بوٹ دیں گے ہم نے تو تو آپ تجربہ کرنا ہے پولیٹیشن کو پہلے ہمیں کہ پتہ بوٹو صاحب کو ہم نے بوٹ دیا تھا انہوں نے غیر مسلم بنا دیا ہاں ہاں لیکن جو منفیسٹو ہے اس میں کو مینی فرسٹو دنگا بھی یہ ہے کس کس پارٹی کا مینی فرسٹو یہ ہے کہ جو کہ پاکستانی شہری کسی سے diskriminیشن ہونی چاہیے کسی پارٹی کا ہے لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا بوٹ آپ کو دیکھیں گے آنکہ اس نے کہا مجھ سے تو آپ کی جماعت کے چیرمن صاحب نے بھی مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے مذہبی آزادی میں نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والا مولوی سملیم موجود ہے مولانا کے بارے میں وہاں بیٹھ کے ڈر رہا ہے تو ہم پوچھ سکتے کہ آپ نے قادیانیوں سے ووٹ کیوں مانگے ہیں آپ نے بندے کیوں بھیجے ہیں وہاں پر جو ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے آئین جو نے حق دیتے ہیں وہ نہیں مانتے آپ ان سے ووٹ لینے پہنچ گئے وہ اسلام نہیں مانتے قرآن نہیں مانتے شریعت نہیں مانتے دین نہیں مانتے مذہب نہیں مانتے الگ باز ہے لیکن جو کانسٹوٹوشن آف دا پاکستان ہمارے مملکت خداداد اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اس کے آئین اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے اور آپ کی جماعت ان سے ووٹ مانگ رہی ہے کیوں قادیانیت سے آپ کا کیا رشتہ کیا تعلق ہے یہی شکوک و شبہات کی کیفیات آج تک آ رہی ہیں پھر جب اس کو حکومت دلائی جاتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ سوار ہو کر غیر آئینی طور پہ ملک میں حکمران بنتا ہے ایک سیلیکٹڈ اور ایک امپورٹڈ دماغ لے کر اور امپورٹڈ سپورٹ لے کر یہودیت اور قادیانیت کے چربے کا تعاون لے کر جب یہ ملک میں آتا ہے پھر قادیانی بھی اس سے مشیر خزانہ اپنا لگواتے ہیں عوامی دباؤ پہ واپسی ہوتی ہے ان کے اممے نے اعلان کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے مسلم دباؤ کے بعد بیانات واپس لے لیا جاتے ہیں یاریاں ان سے پھر بھی قائم ہیں تعلقات ان سے پھر بھی قائم ہیں یہ معاملہ چلتا رہا سو چلتا رہا اس کی حکومت ختم ہوتی ہے حکومت ختم ہونے کے بعد یہودیت کے سابقہ دونوں سالے جہاں پہ اس کی آج اولاد پڑھ رہی ہے اور وہ اس کی اولاد کو پال رہے ہیں وہ اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دوبارہ میجارٹی پر آئے گا اب ملک میں حالیہ طور پہ آج یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ملک میں جو اس نے جلسے شروع کیے ہیں بیس مئی دو ہزار بائیس کا جلسہ جو اس نے ملتان میں کیا ہے اور ملتان کے جلسے میں اس نے مارچ کا اعلان کیا ہے وہاں پر کچھ تحفظات اور کچھ خدشات ایسے آئے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ دیکھئے روزنامہ خبریں ملک کا ایک معتبر اخبار ہے وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ملتان آمد پہ جس گھر میں قیام کیا ہے وہ شاہ مامود قریشی اس کے سابقہ وزیر خارجہ کا گھر نہیں ہے بلکہ مختار شیخ مغیس شیخ سکہ بند قادیانی کا گھر ہے اور یہ وہ قادیانی ہے جو خود کو الیکشن کے موقع پہ کبھی مسلمان اور بات میں مرزائیوں کی گوت میں خود کو بٹھا دیتا اس کا بیٹا فضل مختار شیخ کے گھر میں عمران خان نے قیام کیا ہے وہاں بیٹھا ہے میٹنگ کیے رہا ہے ملتان میں اس کو کسی مسلمان کی جگہ کیوں نہ ملی ملتان میں اس کو قادیانیوں کے گھر میں کیوں بھیجا گیا اور یہ کیوں گیا میں تحریک انصاف کے سنجیدہ طبقے کو کہتا ہوں ہمیں اس کی وضاحت چاہیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو پوری دنیا اسلام میں عقیدہ ختم نبوت پہ مسلمانان عالم کے دل کی دھڑکن مسلمانان عالم کی ترجمان جماعت ہے جس کو کسی سیاسی اسکورنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی قیادت بھی آپ سے اس تشویش پر وضاحت طلب کر چکی ہے آپ دیکھ لیجئے یہ روز نامہ اسلام ہے یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جن کا عالمی دفتر اسی شہر ملتان میں ہے جہاں عمران خان نے ایک قادیانی کے گھر میں قیام کیا ہے وہ اس کی وضاحت طلب کرتے ہیں بھائی وجہ کیا ہے قادیانیوں کے گھر کیوں گئے سازش کیا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے معلومات کیا ہے وجوہات کیا ہے اس کی رزن کیا ہے روشنی ڈالی جائے بتایا جائے پہلے بھی حالت مشکوق مرزا مسعور تک یارانے قادیانیوں سے دوستیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اب قادیانیوں کے گھر میں جا کے قیام کرنا اس کا مطلب کیا ہے پاکستانی غیورو مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتوں ملالیہ جو امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی دعا کا سمرہ دعا کا پھل ہیں اور وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح رواں ہیں اور یہ وہ جماعت ہے جسے امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ محدث جلیل اللامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ خاجہ خاجگان حضرت مولانا خاجہ خان محمد رحمہ اللہ شہید اسلام شہید ختم نبوت شیخ العدیس مفتی بن نوری ٹاؤن مولانا یوسف لدہانوی شہید حرہی محلہ کی دعائیں شامل حالیں اور اس وقت کے تمام شیوخ تمام اکابر تمام علماء زعماء قوم علماء امت اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ جماعت اس سے پوچھ رہی ہے بھائی مجھے بتائیں کیا معاملات ہیں وہاں کیوں گئے آج میری گفتگو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت میں جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتو ہم سے ہوئی ہے ان کی اجازت سے میں یہ گفتگو آپ کی خدمت پر رکھ رہا ہوں سنیے وہ اس پر کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو حضرت خیریت ہے اللہ کو عبدالواحد قریشی عرض کر رہا ہوں حضرت قبلہ خیریت ہے اللہ کریم کا کرم شیخ آپ کو اللہ پاک صلی اللہ آپ نے بہت مہربانی فرمائی یاد کیا بہت خوشی ہوئی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر جزاکم اللہ حضرت اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے عرض خدمت تھی شیخ عرض یہ ہے کہ یہ جو بات چل رہی ہے میاں افضل اور مختار شیخ کے گھر میں جو عمران خان رہا ہے ملتان کے جلسے میں اس کی حقیقت کیا ہے حضرت یہ جو ہے نمکتار شیخ یہ لہوری قادیانی کا اور اس کی ساری زندگی معمول یہ رہا کہ الیکشن کے موقع پر لکھ کر دے دیتا کہ میں مرزائی نہیں ہوں الیکشن کے بعد پھر کہا دیا ساری زندگی ڈاما ڈول اس زندگی نے اس طرح گزاری فیصل نے یہ مختار نے یہ اس مختار کا بیٹا ہے اس کا نام ہے فضل اس نے کبھی بھی جدی پشتی کہ لہوری مرزائی ہے کبھی اس نے مرزائی سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا اور یہ کبھی اس نے توبہ اس کا باپ تو اعلان میں اعلان کرتا رہتا تھا اس نے یہ بھی کبھی نہیں کیا یہ بات تیہ ہے نمبر دو یہ خبر اخوار کے اندر آئی ہے اور اخوار بھی خبرے میں آئی ہے اور خبرے تحریک انصاف کا آج کل ترجمان سمجھا جاتا ہے ازیاد شاہد اس میں یہ آئے کہ اس میں اس کے پاس جلسے پر آنے سے پہلے تاہی تھا کہ محمود قریشی کا قیام ہوگا لیکن یہ اس کے گھر بھی گیا گھنٹہ دیر زیادہ آ رہا ہے اس کا جلسل اوری مرزائی کیا صحیحی 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 بس حضرت ایک چھوٹی سی عرض ہے میرے ساتھ دو چار دوست حضرات بیٹھے ہیں کچھ اخباری بھی آپ کی بات سن رہے ہیں ہم آپ کی بات آگے نکل فرمانا چاہیں تو کر سکتے حضرت جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر کہا ہے اور میں اس پر کہن ہوگی صحیحی صحیح اللہ آپ کو جزا خیرت آف فرمائے شاہ آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے اسلام جو ملتان کا ایڈیشن ہے اس کے آخری صفحے پر وہ مولنا محمد اسماعیل کے طرف سے عمران خان سے وضاحت طلب کرنے کے لئے جتنی باتیں میں نے کہی یہ ساری اس کے اندر آگی ہے اگر وہ کہیں اسلام کا آخری پیج آپ کو مل جائے آج کا جی بہتر جی بہتر میں ہی حضرات سے عرض کیا دیتا ہوں جزا اللہ جزا اللہ سلام علیکم آپ نے گفتگو سمات فرمائی پیٹی آئی کے غیور مسلمانوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو کافر بناتا پھر مجھے کوئی حاجت نہیں ہے میں کسی کو اسلام کی بانڈری سے نکالتا پھر میں نہیں نکال رہا میں اسلام کی بانڈری سے باہر ہونے کے فتوے نہیں لگا رہا میں شک و شبہات کی بات کر رہا ہوں جو آج سے نہیں دو دہائی قبل اس پہ لگتے آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں رہنے والوں غیور مسلمانوں میری اسلامی ماں بہن بیٹی ہو میں تمہیں دعوت دیتے ہوئے کہتا ہو درد دل سمجھئے اے کاش میری گفتگو آپ کے دل تک اتر جائے میں تمہارا سیاسی بنیاد پہ مقابلہ بازی اپنی جگہ رکھتے ہوئے آپ کو مذہبی آزادی آپ کو مذہبی غیرت پر ایک سوال کر رہا ہو کیا آقا انامدار محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم کا کلمہ آپ نے نہیں پڑھا رسول اللہ کی ختم نبوت کے آپ بزار نہیں ہیں رسول اللہ کی تاج ختم نبوت کے آپ دلدار نہیں آقا انامدار کے دشمن مرزائی قادیانی لاہوری گروپ کے گھر میں جانے کا کیام مطلب ہے عمران خان کی وہاں پر دعوت کا کیام مطلب ہے عمران خان کے وہاں پر میٹنگ کا کیام مطلب ہے قادیانیوں کے گھر میں میز بانی قادیانیوں کی مہمانی عمران خان کی کی مطلب پیٹی آئی کے غیور ہو میں تمہاری غیرت پر دستک دیتا ہو پیٹی آئی میں رہنے والو یا رہنے والی ہو اسلامی ماں بین ہو بیٹی ہو یا اسلامی بھائی ہو میں تمہیں کہتا ہو پوچھو اس سے وضاحت لو آج تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا مجھے آج اس اس سوال کا جواب مانگتی ہے سیاسی معاملات بات میں آئے گے حکومتی معاملات بات میں آئے گے جماعتی باتیں بات میں آئے گی آقا انامدار پہلے ہیں رسول اللہ پہلے ہیں ہم گناہ گار ضرور ہیں خطا کار ضرور ہیں ذاتی زندگیوں میں غلط کار ضرور ہوں گے لیکن آقا انامدار سے ہم وفا میں غددار ہی نہیں کر سکتے میں آپ کے ایمان کو جنجوڑ کے کہتا ہوں اٹھئے سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھئے پرنٹ میڈیا کے ذریعے اٹھئے ایکٹرونک میڈیا کے ذریعے اٹھئے اپنی آوازوں کو بلند کیجئے اور اس ملک میں اس قوم کی آواز کو بلند کر کے امران خان سے وضاحت لیجئے مسئلہ کیا ہے جناب محترم وجہ کیا ہے ایک ایک مسئلے پر کبھی قادیانیوں سے تعلق کبھی یہودیوں سے تعلق آپ کے معاملات نظر آ رہے ہیں مسئلہ کلیر کیجئے پوزیشن کلیر کیجئے کیفیت واضح کیجئے اور اس کی وضاحت دیجئے کہیں یہ نہ ہو قوم کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے پھر تم الیکشن میں آؤ تمہارا استقبال ہاروں سے نہیں جوتوں کے ساتھ کیا جائے موتوڑ جواب دے کر تمہیں دھدکار کے رندہ درگاہ کر کے وہی بٹھا دیا جائے جس گوت سے تم نکلے ہو یاد رکھو یہ قوم کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ہمیں جواب چاہیے قوم پوچھتی ہے پیٹی آئی والو تم بھی اٹھو مسلم لیگ والو پیپلز پالٹی والو جمعیت علماء اسلام کے غیوروں میں تمام سیاسی مذہبی سماجی اداروں کو سماجی قوموں کو سیاست میں کردار ادا کر رہی ہے ان سے مقاتبوں ہر بھائی سے مقاتبوں ہر ساتھی اور مسلمان سے مقاتبوں اٹھئے اور اپنا کردار ادا کیجئے کل قیامت میں ہم رسول اللہ کو مو دکھا سکیں یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں کے گھر میں اگر کوئی پاکستانی سیاست کا اپنے وفاداروں میں کیجئے ہمارا شمار اپنے غداروں میں نہ کیجئے امید ہے میرے درد دل کو آپ سمجھیں گے اللہ تعالی آپ کو خوش و خرم رکھے آپ کو رمے سرات مستقیم پر رکھے جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين